السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجلت الوعی الاسلامی مجلت الوعی یہ نیا تازہ شمارہ محرم کا اگست کا یہ العدد چار سو بیس اس میں عنوان ہے الہجرت النبویہ کانت اعظم حدث کونی محرم الحرام کی مناسبت سے یہ مضمون ہے اس کے اندر مجلت الوعی میں کہ ہجرت نبوی علی صاحبہ الصلاة والسلام کائنات کا سب سے عظیم واقعہ ہے اور اس کے قریب نہیں ہے کوئی واقعہ مگر جو اسی جیسا ہو سکے وہ ہوگا خلافت راشدہ کو قائم کرنا جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے مہدی علیہ الصلاة والسلام کے ذریعے سے جو قائم ہوگی الہجرت النبویہ کانت اعظم حدث کونی یہ کس نے یہ مقالہ لکھا ہے عبد الرعوف بنی عطا ابو حزیفہ دیکھئے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں ان اللہ سبحانہ وتعالی قد سننا للناس سنتا ماضیتا لا تتخلف ولا تتبدل اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کے لیے ایک سنت ایک قانون بنایا ہے ماضیہ جو ہمیشہ جاری و ساری رہے گا اس میں تخلف اور تبدل نہیں ہو سکتا وہ کیا ہے اللہ کا قانون ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسیم اللہ تعالی نہیں بدلتا ہے کسی قوم کی حالت کو یہاں تک کہ وہ خود بدلیں اپنی حالت کو اس سے عام طور پر ہم لوگ مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالی یعنی انسانوں کو اچھی حالت میں نہیں لاتا ہے جب تک خود ارادہ نہ کریں لیکن یہ مطلب نہیں ہے آیت کا دوسری آیت سے اس کی تشریح ہو سکتی ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمْ غَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُو مَا بِأَنفُسِيمِ مطلب یہ ہے کہ اتمنان اور فراوانی خوشعالی اور طاقت و قوت کی جو حالت ہے اس کو اللہ ہٹاتا نہیں ہے جب تک انسان جو اللہ کی اطاعت ہے اس کو نہ بدل دے اور اپنے آپ کو فس و معصیت میں مبتلا نہ کرے جب وہ فاسق و فاجر بن جاتا ہے کوئی قوم گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ اپنی نیامتیں چھین لیتا ہے یہ مطلب ہے اس آیت کا عام طور پر ہم لوگو یہ مطلب لیتے ہیں کہ ہم ابھی چونکہ بری حالت میں ہے نا تو ہم اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اچھی حالت میں اللہ نہیں لائے گا جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدل دیں گے تو قیاس کے طور پر آپ وہ نکال سکتے ہیں ان آیت کا مطلب بظاہر یہ ہے واللہ اعلم بسواب جو کائنات کے واقعات ہوتے ہیں جو لوگوں کی زندگی کا دھارہ بدلتے تھے غیر المجرہ دھارہ بدل دینا تغیر مجرد تاریخ تاریخ کا دھارہ بدل گیا غیرہ غیرت الحجرت النبوی مجرد تاریخ حجرت نے تاریخ کا دھارہ بدل دیا جو کائناتی حوادث ہوتے ہیں جو زندگی کا دھارہ بدلتے ہیں وَنَمَطَ عَيْشِهِمْ وَثَقَافَتِهِمْ اور جینے کا اور ان کی تحضیب و ثقافت کا اسٹائل بدل دیتے ہیں نمط مانے اسٹائل زندگی کا طریقہ بدل دیتے ہیں وہ یہ احداث نادرت الوقوع نادرت الوقوع اسے حدثات بہت کم پیش آتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو کہا انشاء القرون سے تعبیر فرمایا ہے مَنْ شَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخرین اے اُمَمَن ان کے بعد ہم نے نئی امتوں کو اور نئی مخلوق کو بھیجائے جیسا کہ تفسیر ابن کسیر میں آیا ہے وَلَوْ عُدْنَا اور ہم پائیں گے اگر آپ کے سکتے ہیں لو پالعنا کتب التاریخ لَوَجَدْنَا كَذَلِك تو ہم پائیں گے کہ یہ واقعہ هو الحدث الابرس یا نمائی واقعہ ابرس منہ نمائی ترین الہ یوم الدین قیامت تک یہ نمائی رہے گا وَلَنْ يُدَانِيَهُ إِلَّا حَدَثٌ مِصْرُ اس کے قریب کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہو سکتا مگر جو اسی کے جیسا ہو وہی خلافت راشدہ کو قائم کرنا جو آخری دور میں ہوگا وَالَّتِي يُبْعَثُ فِيهَ الدِّينُ مِنْ جَدِيدِ جس میں نشط سانی ہوگی دین کی تماماً علاما انزلا یوم انزلا علا رسولنا الكریم پھر وہ اپنی اصلی حیت پر لوٹے گا انشاءاللہ تعالی لَقَدْ كَانَتْ كَانَ لِلِ لِلَيْلَةِ الْحِجْرَةِ قِصَّتُ هَا الْمَلِئَةُ بِالدُّرُوز حجرت کی رات کا اپنا واقعہ ہے جو سبق سے اور عبرت سے لبریز ہے كَانَتْ لَيْلَةَ اجْتَمَعَ فِيهَا صَنَادِيدُ الْكُفْرُ اس رات کفر کے سرغنہ جمع ہوئے صَنَادِيد اے رؤوس وَهُمْ عَاقِدُ الْعَزْم انہوں نے عزم پختہ کیا عَقَدَ الْعَزْمَ مَنْ عَزم پختہ کرنا عَلَغْتِيَا لِدَعْوَةِ الْحَقِّ کہ اس دعوتِ اسلام کا صفایہ کیا جائے اغتالہ مطلب اس کو اچانک قتم کر دیا جائے بِاغْتِيَا لِصَاحِبِهَا دعی کو اچانک ختم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر کے اس دعوت کو قتم کر دیا جائے اچانک ان پرقو گئے وَهُمَّا عَضُوا الْعِرَادَتِيَا اور وہ یہ ارادہ کی ہوئے تھے کہ عَلَى اِطْفَائِ نُورِهَا اس نور کو بجھا دیں گے بِقَتْلِ بَدْرِهَا اس کے بدرِ منیر کو قتل کر کے اجتماعو جمع ہوئے دارون ندوان میں آپ جانتے ہیں جمع ہوئے تھے ہو وَاجْتَمَعَ مَعَهُمْ مَكْرُ الشَّيْطَان ان کے ساتھ شیطانی تدبیر بھی جمع ہو گئی حَتَّى يَضِعَ دَمُهُ تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون زایا چلا جائے بِقَبَائِلِ الْبَغْيِ وَالظُلْمِ وَالجَحْلِوتِ تَخَلُّو مختلف جو قبائل ہیں ظلم و زیادتی کرنے والے ان کے درمیان تو اسی لئے انہوں نے ہر قبیلے کا ہر فرد ہر قبیلے کا فرد لینے کا تے کیا تھا تَمَا تَفْعَلُو أَمْرِيكَا لِيَوْمِ جیسا کہ آج امریکہ کرتا ہے وَمَعَا هَلْمُجْتَمَعُ الدُّوَلِيهُمْ اس کے ساتھ انٹرنیشنل معاشرہ ہے فی محاربت الاسلام و اسلام سے جنگ کرنے میں سب لوگ متحد ہو گئے ہیں ان طریق ما يسمى بتحالف الدولی جو انٹرنیشنل معاہدے کا نام دیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے الدولی انٹرنیشنل وَلَكِنْ أَنَّا لِهَذِهِ الْجُمُوعِ وَالْأَحْلَافِ لیکن کہاں ہو سکتا ہے ان جماعتوں اور ان سب حلیفوں کے لیے مہما بلغت عدداً وعدتاً چاہے ان کی تعداد جتنی زیادہ ہو جائے اور ان کی ساز و سامان جتنا ہو جائے وَمَهَمَا تَآمَرَتْ مہما منہ چاہے جتنا چاہے جتنی سازیشے کر لے وَأَجْرَمَتْ اور اپنے جرم پر اتر جائیں ان کے لیے کہاں ممکنے اَنَّا لَهُ اَنْ يَفْعَلَا كَذَا انتقف امام سنت اللہ کہ اللہ کی قانون کے مقابلے پر آئیں ایسا ہو نہیں سکتا فَحَدَثُ الْحِجْرَةِ حجرت کا واقعہ کہا نَتَّقِفُ وَرَاءَهُ اِرَادَةُ جَبَّارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کا ارادہ اس کے پیچھے کام کر رہا ہے وَتُعَلِّقُ بِهِ تَغْيِرٌ وَتَعَلَّقَ بِهِ تَغْيِرٌ كَوْنِيٌّ شَامِلٌ اور اس سے جڑا ہوا ہے کائناتی انقلاب محیط طَالَ بِخَيْرِهِ الْعَالَمَ اجمع جس کی خیر پوری دنیا پر چھانے والی ہے وَأَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَن يَمْضِي اَلَى قِيَامِ السَّاعَةِ اور اللہ نے چاہا کہ یہ قیامت تک یہ خیر جاری رہے وَهُوَ الْآن فِي حَالَةِ انْقِطَاعِن جو کہ اس وقت منقطع ہو گئی تھی وَكَمَانَهُ لَمْ يَسْتَطِعَنْ يُوقِف عَرَكَتَهُ وَبُلُوغَهُ هَدَفَهُ زُعَمَاءُ قَبَائِلِ جَهِلِيونَ مُنْتَفِخُونَ وَلَا قُطَّاعُ طُرُقْ مُفْسِدُونَ مُحَارِبُونَ وَلَا صَائِدُ مُكَافَآت مَافُونُونَ وَكَذَلِكَ سَيَكُونَ يَوْمَ عَوْدَةِ مِثْلِ يَوْمِ الْحِجْرَةِ بِعُونِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ وَعَدَمْ مَفْعُولَ وَقَدَرًا مَقْدُورًا آج وہ منقطع ہے خیر لیکن جیسے کہ ہجرت کو یہ جاہلی لوگ متکبر لوگ اور ڈاکو بدماش ہجرت کو نہیں روک سکے تو اسی طریقے سے جس دن ہجرت کے جیسا فرواقعہ پیش آئے گا احنی اقامت الخلافة الراشدت الموعودہ تو اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا کوئی روک نہیں سکے گا اس کو انشاءاللہ سبحانہ وتعالی وَتَشَاوْ اِرَادَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اور اللہ کی ارادے کیا من شاتی ان تتوہج لمعت الہجرة کہ ہجرت کی چمک اپنے شباب پر پہنچ جائے تَخْطِفَ الْأَبْصَار تاکہ نگاہوں کو چکا چون کر دے وَلَيْتُشْرِقَ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور زمین اللہ کے نور سے چمک جائے وَتُنِیرْ أَبْصَار مَنْ عَمِيَا عَلَيْهِمُ الْحَقْ اور جن کی نگاہیں ابھی اندی ہیں ان کی نگاہوں کو روشن کر دیں جن کے لئے حق مخفی ہے رؤوسی ہم اور جو ابھی اپنی فطرت سے اُلٹ گئے ہیں وَلِتَمُرَّ اللَّحْظَةُ وَصَاحِبُهَا بِسَلَامٍ مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ تَشُقُ طَرِيقَهَا کَأَشْهَرِ لَحْظَةٍ کونیتٍ مرت بالعالم على مر تاریخی اور تاکہ یہ ہجرت کا یہ لمحہ ان کے درمیان سے اپنا راستہ تے کرتا ہوا گزر جائے اور اپنی شہرت چھوڑ جائے رہتی دنیا تک فَسُبْحَانَ خَالِقِ الْكَوْنِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهَ پَاکِ ہے جو سَانِعُ لَحَظَاتٍ جو تاریخ کے لمحات کو وجود میں لاتا ہے تُغَيِّرُهُمْ لَحَظَاتِ تَغَيُّرْهِمْ ایسے لمحات جو انقلاب پیدا کرنے والی ہے حَاسِمَتِ الْفَاصِلَةِ فَاسْلَكُنْ لَمَحَاتِ وہ وجود بخشتا ہے فَلَمْ تَمْسِ إِلَّا سُوَيْعَاتٌ قَلِيلًا بہت تھوڑی دیر ہوئی کہ سنی گئی یسرب کے اندر طیبت الخیر کے اندر طیبہ بھی یسرب کا نام اصداو خیر خبر اصداو خبر وصول البدر اس بدر منیر کے پہنچنے کی بازگشت سنی گئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنیت الودع تک وَلِتَصْدَحَ حَنَاجِرْ المؤمنین اور مومنوں کے حلق اور ان کے گلے چلنانے لگے حاتفتاً للحدث اور نعرہ لگانے لگے اس واقعے کا اور دعوت کا کیا اَن طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَوَ الشُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ شَرَّقَتِ الْمَدِينَةِ جِئْتَ شَرَّفْتَ الْمَدِينَةَ مَرْحَبًا يَا خَيْرَ دَاعِي آپ تشریف لائے مدینہ میں آپ کا استقبال ہے یہ حدوثا بعدہ اس کے بعد پھر خلافت وجود میں آئی والتمکین اسلام کو تقویت ملی وَلِيَّحُلَّ الْأَمْنُ تاکہ امن قائم ہو خوف کی جگہ پر وَلِيَّتَجَمَّعِ الْجَمِيعُ حُولَ صَاحِبِ الدَّعْوَةِ اور تاکہ سب اس چراق کے پروانے بن جائیں اور سب جمع ہو جائیں اس کے اردگرد لِيُسْلِمُ مُحَاجِرُونَ وَأَنصَارَ اَمْرَهُمْ لَهُ عَنْرِزًا تو کہ مہاجرون وَأَنصَارَ اپنا معاملہ ان کے داعی حق کے سپرد کر دیں وَلُّهُمْ ایمان بِاللَّهِ ایمان بِاللَّهِ سَرَاپَا بن جائیں وَانْتِمَعُن لِدَوْلَةِ الْإِسْلَامِ اور اسلام کے لیے وفادار بن جائیں اس کی طرف نسبت کرنے والے وَطَاعَتِ وَطَاعَتٌ لِنَبِيهَا وَنَبِي اَقْرَمَ صَلَّىٰ وَسَلَامِ کے لیے سرابہ اطاعت بن جائیں الْكُلُّ يُرَحِبُ بِالرَّسُولِ سب رسولِ اَقْرَم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں وَصَاحِبِ وَسِدِّقَ وَهُمْ مُتَوَشِّعُونَ السُّيُوفَهُمْ نِتَلْوَارِ سجا کر آئے ہیں جاہزون لحمایت حضی الدعویٰ اور تیار ہیں اس دعوت کی حمایت کرنے کے لیے حَتَّ الْيَهُودُ مِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْمُنَافِقُونَ مِنْ مُشْرِقِيَا لمْ يَخْرُوجُوا عَنَجْوَائِ حَذَ الْاَحْتِفَا اور اس میں منافقین کو بھی شامل ہونا پڑا اس استقبال کی فضاء سے وہ بھی مستثنہ نہیں رہے مَا حَذِهِ الْحِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ اس حجرت کے واقعے کے ساتھ ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں امام مشہدیت رائعہ بہترین منظر کے سامنے بِسُنَّتِ السِّرَعِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ حَقُ بَاطِل کی کشمکش جو منظر ہمارے سامنے آتا ہے سُیُوفٌ هُنَاكَ فِي مَكَّةِ تلوارے ہیں مکہ میں تَأَحْبَت جو تیار ہیں قتل کے لیے وَالْإِجْهَازَ عَلَى الدَّعَوَى وَالْدَعَوَتِ کا صفایہ کرنے اجہزہ علامہ نے خاتمہ کر دینا بلکل صاف کر دینا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایہ کرنے کے لیے تاکہ کفر کی حمایت کریں اور نظامِ کفر کی تاید کریں لیکن سُیُوفٌ هُنَاكَ فِي مَدِينَةِ ادھر کچھ تلوارِ مدینہ منورہ میں ہیں تَأَحْبَت جو تیار ہیں حمایتِ اسلام کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے مُؤَمَرَةٌ هُنَاكَ فِي مَكَّةِ ادھر مکہ میں ایک سازش ہو رہی ہے حیقت جو رچی جاری ہے حاقہِ حُکُمَنِ بُنَّا اور تُحَاقُ الْمُؤَامَرَاتِ سازشِ رچی جانا جو سازش رچی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے وہ کفر کے سنادید یعنی سرغناء لوگوں کی جانب سے مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِدَعْوَتِ فَصَارُوا بِیَةً طَارِدَ وَاِحْتِفَالِيَّةٌ وَفَرَحٌ هُنَاكَ اس کے برعکس ادھر جشن منایا جا رائے یسریب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر استقبال کیا جا رہا ہے لِيَحُلَّ عَلَىٰ اِخْوَتٍ لَهُ مُؤْمِنِينَ بِهِ تاکہ آپ مومنوں کے درمیان تشریف لائیں وَلِيُشَكِّلُوا لَهُ بِیَةً تاکہ تشکیل دیں ایک ایسا ماحول حاضینہ جو اسلام کو گود میں لے لے حامیتن لہو اور اس کی حمایت کرے ہر زیادتی سے اور ہر پریشانی سے من کل عادیت اِنَّ الْحِجْرَةً نَبَوِيَّةً کَانَتْ اَعْظَمَ حَدَثٍ كَوْنِيٍ یہ ہجرت یہ سب سے بڑا حادثہ ہے کائناتی الرَّخَةً جس نے ایک تاریخ رج دی لِبِنَائِ اور تاریخ رقم کی حکومت اسلامیہ کے قیام کی اور عظیم امت کے قیام کی اِنَّهَا ذِكْرَا یہ کیاد ہے اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے کہ نعیدہ اس یاد کو پھر تازہ کریں من بعد ضیاء جبکہ ہم ضائع ہو چکے ہیں وَنْ يَكُونَ فِيْنَ سُلَّتُ خَيْرَ ہم کو یہ عظم کرنا چاہیے کہ ہمارے درمیان ویسے ہی افراد پائے جائیں خیر کے جو سابقین آخرین کے نام سے جانے جائیں اور سابقین اولین کے متبع ہوں نہ تذکر حض الحدث ہم اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے پہلے کے واقعات کو جو آپ کو دشواریاں پیش آئی جو صبر کرنا پڑا عذیتوں پر اور سازشوں پر اور خوف و رجا کی جو امید تھی اس کو بھی یاد کرتے ہیں میں نؤکد تاکہ ہم سب کے لئے تاقید طور پر یہ بتا سکیں اننا علی الدوام کہ ہم ہمیشہ ننظر الى الحدث اس حدثے کو اس واقعہ کو دیکھتے ہیں من زاویت جدد ایک سنجیدہ زاویے سے ہم سوال کرتے ہیں کہ جس دن سے قرآن نازل ہوا سورہ علق نازل ہوئی اللہ کا کلام نازل ہوا لیل انسان کا انسان بغض النظر عن عرقی کہ اب انسان انسان ہے قطع نظر اس کی نسل اور اس کے رنگ اور اس کی قومیت یا اور دوسرے فرق کو نہ دیکھا جائے جس میں اللہ تعالی نے خالق خالق انسان بتایا اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق جس میں کسی تفریق نہیں کی گئی خالق وہ سارے انسانوں کا خالق ہے جس میں علم اور قلم کا ذکر ہے اور اکرام انسانی کا ذکر ہے اور حق و باطل کی کشمکش کا ذکر ہے اور کافر جو خیر سے رکتا ہے اور مومن جو تقویے کا حکم دیتا ہے اس کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے معاد کا ذکر کیا گیا ہے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اور مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب سے قربت حاصل کرے سجدے کے ذریعے سے جس دن یہ قرآن کی صورت نازل ہوئی اس دن سے انسان سمجھ رہا ہے کہ انہازہ دعویہ ہی الہو کا انسان کہ دعوت یہ پورے ایک انسانی شکل میں پورے ایک زمین پر متشکل ہو رہی ہے یہ دعوت آئی ہے تاکہ سابقہ دعوتوں کی تکمیل کرے ولیکنہ بلون جدید ایک نئے رنگ ڈھنگ اور آہنگ میں آئی ہے جو توحید پر قائم ہے اور پیغام جس کا عالمی ہے نظام عالمی ہے جو اس دعوت کے ساتھ آیا ہے سارا الرسول على طریق اسراء عالمیتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کی عالمیت کے نقش کو قائم کرنے لگے اس کو ثابت کرنے لگے اس لئے سلمان فارسی بھی آپ کے ساتھ ہے بلال حبشی بھی ہیں صحیب رومی بھی ہیں ابو بکر عربی ہیں سب جمع ہو گئے ہیں یہ دعوت اس لئے آئی ہے تاکہ سب کو دعوت دے یہودیت و نصرانیت و مجوسیت و صابعیت سب کو شامل کر لیں یہ دعوت اس لئے آئی ہے تاکہ اعلان کرے بیزاری کا ہر نسل پرستی من کل عرقیت و عصبیت ہر طرح کے تعصب سے ہم پاک ہونا چاہتے ہیں اور ولا صرف اللہ کے فرمان کے لئے ولا اور ہماری وفاداری کو ہم منحصر کرنا چاہتے ہیں انہا حضی دعوت اتت لتعلن یہ دعوت اس لئے آئی ہے تاکہ اعلان کرے انہا تحمل الدین برحال یہ بہت ہی بڑا ہے ماشاءاللہ اب آخر میں کیا کہتے ہیں فی الختام آخر میں نتوجہ ہو مسلمانوں کی طرف ہم متوجہ ہیں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں نتوجہ ہو اللہ المسلمین برسالہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں جس میں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں الہا قراءت سیرت رسولین الكریم صلی اللہ علیہ وسلم لِتَتَّلِعُوا تاکہ تم مطلع ہو اس طریقے پر جو شرعی طریقہ ہے اللہ کی دین کو قائم کرنے کا وَمِن سَمَّا لِلِطْطِلَاعُ تاکہ ہم مطلع ہو على منحج حزب التحریر اللہ فَصَّلَ فِيهِ لِمَشْرُوعِ نَهْزَةِ الْأُمَّةِ بِبِنَاءِ دَوْلَةِ الْخِلَافَةِ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَةِ اَتَّا يَتَّبِعَ مَنْ يَتَّبِعَنْ بَيِّنَةٍ لَا فِتِينَا ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں ایک خاص عمر کی طرف جو بہت اہم ہے فِي غَوَيَةِ الْأَحْمِيَّةِ وہ یہ ہے کہ کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں فَلَا قِيَامَ لِأَيِّ مَشْرُوعِنْ تو کسی منصوبے کو قائم نہیں کیا جا سکتا اس کی اجازت اور توفیق کے بغیر ہم اللہ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہلیت دے نصر کی اہلیت اور قوت اور اسلام کو ہم دنیا میں قائم کر سکیں اس کی اہلیت فَلِأَنَّ غَوَيَتَنَا بِنَاوْ دَوْلَةِ الْخِلَافَةِ لِسْتِعْنَا فِي الْحَيَاةِ الْإِسْلَامِيَةِ ہم اسلامی زندگی کو اثر نو شروع کرنا چاہتے ہیں اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ تو فکرہ فِي اسْتِعْجَالِ الْعَيْلَانِ ان قیام الدولہ بَقَدْرِ مَا هُوَا الْإِعْلَانِ ان قیام الدولت اسلامیت قادرت على الحكم بما انسل اللہ حقیقتا فَنَحْنُ نُقَدِّر لِهَذَا الْحَدَثِ الْكَوْنِ ہم اس کائناتی حادثے اور واقعے کی پوری قدر کرتے ہیں اس طرح سے اس کا کہ وہ مستحق ہے وَنَسِلُ اللَّيْلَ بِالنَّهَارِ اور ہم رات دن ایک کر دیں تِعْمَلِ دَعُوبٍ مسلسل کام کریں عادف بامقصد مسمرین جس کا فائدہ ظاہر ہو بِعِذْنِ اللَّهَ اللَّهَ کی اجازت سے نَمْلَعُ بِهِ جَنَبَات بِلَادِنَ الْإِسْلَامِيَّ اور اسلامی ملکوں میں ہم عمل اور حرکت سے لبریز کر دیں فَنَحْنُ حِزْبٌ سِيَاسِيٌ مُحْتَرِفٌ وَلَسْنَا هُوَات مُغَامِرِين مجرب افکارنا فی حیات الناس بَنْنَعْمَلْ وَفْقَ رُؤْيَةٍ وَمَنَحْجٍ شَرْعِيٍ ہم شرعی نظریے کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں مستوحہ جو ماخوض ہے کتاب اللہ سے سنت رسول اللہ سے ہم عمل کریں اور اس بات کا رتنان رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہے عمر وہ اللہ اپنے معاملے کو مکمل فرما کے رہے گا اپنی آنکھ سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وتعالی اللہ سے ہم مؤمید کرتے ہیں یعجل لنا کہ اللہ ہمیں نصرت عطا فرمائے فَيُفَرِّجَا عنہ هذا الحدیث الکونی عمّا قریب اور جو ایک نیا باقیہ ہونے والا ہے اس کو جلدی وجود بخشے تاکہ ہم اور مسلمان اس لحظے کی روحانی فضا میں زندگی گزاریں فَتُشْرِقَ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائے اور پھر دوبارہ اس ہجرت کا پیغام عام ہو جائے فَتُحَاجِرْ اُمَّتُنَا الْا رِضُوَانِ اللَّهِ اور پھر ہماری امت ہجرت کرے اللہ کی رضا کی جانب فَتَخْلَعَا اور تمام کفر کے نظاموں کو چھوڑ دے فَيَتَجَلَّا فِي حَرَكَتِ حَيَاتِنَا اور ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہو جائے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا مطلب اور مفہوم وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ مشاء اللہ ایمانی جذبات سے لبریز ہے مضمون اللہ تعالیٰ مل کی تحفیق عطا فرمائے